اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں ہوش آمتید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزہدار سمیٹھا مارٹے جو ہے مارکٹ میں آ چکے اور ونٹر جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے اور ونٹر میں اگر مارٹے نہ انجوائے کیا جائے تو ونٹر کا تو مزہ ہی نہیں تو ایک ایسی ریس پی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے پچھو کی یہ بہت فیوریٹ ہونے والی ہے تو اس کو بنانے کے لئے ایک کپ کے قریب دودھ لیا اور اس کے اندر ون فورتھ کپ ون فورتھ کپ کے قریب آپ اس کے اندر چینی ڈالیں گے تین سے چار کھانے کے چمچ چینی آئٹ کرنے کے بعد فلیم کو کر دیں گے میڈیم اور میڈیم فلیم کی اوپر مثلا سے چمچ کو چلاتے ہوئے ٹھک نیس آنے تک ہم اس کو کوک کریں گے جیسے اس کے اندر ٹھک نیس آنے ہی لگے گی میں آپ کو فائنل اس کی لک بتاؤں گی ایک درمیانے سائز کا میں نے مالٹا لیا اس کو آپ نے چار اسوں میں ڈیوائیڈ کر لینا دو اسوں میں بھی ڈیوائیڈ کر لینا چلنی کی مطلب سے اچھے سے اس کو سٹین کر لیں گے اس طرح جیسے کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بہت زیادہ جوس ہمیں اس کے اندر نہیں چاہیے دو سے تین کھانے کے چمچ جسٹ جوس ہونا چاہیے جیسے کہ کپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے دودھ اور چینی والا جو مکشر تھا وہ بھی ریڈی ہو چکے اور فائنلی آپ دیکھ لیں فلیم کو میں نے بند کر دیا اتنی ٹھکنے سمجھ چاہیے چمچ کو اپنے مسلسل چلاتے جانے اور بہت زیادہ دھیان کے ساتھ آپ نے اس کو بنانے اور نان سٹک بطن میں ہی بنائے گا ورنہ یہ نیچے لگنا سٹارٹ ہو جائے گا اور ساری آپ کی ریسپی حراب ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر کروا ہٹ آجے گی تو یہ تیار ہو چکے اب جو ہم نے تین کھانے کے چمچ ہم نے اورنچ جوس نکالا تھا وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس طرح فلیم کو اپنے آن نہیں کرنا چولے کو اپنے بلکل نہیں چلانا پس چمچ کی مدد سے اسی طریقے سے جیسے آپ کا جو چینی اور دودھ والا مکچر اچھے سے تھنڈا ہو گیا یہ اس پاتھ کا اپنے حیاء رکھنے چینی اور دودھ والا مکچر اچھے سے تھنڈا ہو جائے اورنچ جوس آئیٹ کریں گے چمچ کی مدد سے چلاتے ہوئے اتنی دے تک اس کو چمچ کی مدد سے چلاتے جائیں گے کہ یہ ایک بلکل لیکوڈ فارم میں آپ کے پاس ریڈی ہو جانا چاہیے فائنلی کچھ اس طرح اس کے بعد آدھا کپ کے قریب آپ نے وپٹ کریم لینی ہے آدھا کپ کے قریب اگر آپ وپٹ کریم لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ چار سے پانچ افراد کے لیے آرام سے اس میٹھے کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد بیٹر کی مدد سے اچھے سے بیٹ کر لیں گے بیٹر کی مدد سے بیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو ابھی دودھ چینی اور اورنی جوس والا لیکوڈ ہم نے تیار کیا تھا مکچر تیار کیا تھا اس نے بھی مکچر کو آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور ایک دفعہ بیٹر کو اچھے سے ہم جو ہے اچھے سے چلائیں گے اب یہاں پہ ہم اورنیج فوڈ کلر ایٹ کریں گے اورنیج فوڈ کلر آپ لیں گے اور وہ آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اورنیج فوڈ کلر ایٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ اچھے سے اس کو مکس آپ کریں گے اور یہ میرے پاس چو ہیں مالتے کے چھوٹے چھوٹے میں نے پیچس کر لیا تھے جب یہ میٹھے میں آپ کے موں کے اندر جائیں گے یہ بہت مزیدار آپ کو لگے گا تو جتنے زیادہ آپ ڈال لیں اتنے کے آپ اپنے ٹیسٹ کے گائیڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں اور فائنلی یہ ریڈی ہو چکے اور ایک ایسا میٹ ہے جو کہ آپ ایک دفعہ کھائیں گے اور پار پار آپ اس کو بنانے والے ہیں اور سو ٹرائے کیجئے گا اور اپنا ایکسپینس میں سے ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا ہو اور چینے پا سبسکرائب اور نمارد پوری اور ہوتیس